الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمین امباد آج کے درس میں انشاءاللہ وسیعت کے مسائل پر بات ہوگی اس موضوع کے طرح انشاءاللہ سات چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا پہلی بات تو یہ کہ وسیعت کہتے کس کو ہیں وسیعت کا کیا مطلب ہے دوسری بات یہ ہے کہ وسیعت کا حکم کیا ہے وسیعت پر عمل کرنا ضروری ہے یا بہتر ہے اور تیسری بات یہ کہ وسیعت کے ارکان کیا ہے اگر وسیعت کرنی ہے تو کیا کیا چیزیں ضروری ہیں چوتھی چیز یہ کہ وسیعت کے شروع کیا ہے اس کی شرطیں کیا ہیں اگر کوئی وسیعت کرتا ہے کسی کے لیے وسیعت کی جاتی ہے تو کیا کیا کنڈیشن ضروری ہے پانچویں چیز یہ کہ وسیعت کا اس بات کیسے ہو گیا وصیت ثابت کیسے ہوگی آئے دن لوگ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے لئے وصیت کی تھی تو آخر اس کو ثابت کیسے مانا جائے گا اور چھٹی چیز یہ کہ اگر کسی کے لئے وصیت ثابت ہے تو وہ وصیت کا حقدار کب بنے گا کب وصیت والا مال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے حوالے کیا جائے گا ساتھویں نمبر پر انشاءاللہ بات ہوگی ایسے حالات پر جن حالات میں وصیت ریجیکٹ ہو جاتی ہے وصیت مانی نہیں جاتی ہے ریجٹ کر دیاتی ہے تو یہ ساتھ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہوگی تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں وصیت کا مطلب کیا ہے وصیت کی تعریف کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس میں تو علمی طور پر بہت ساری باتیں ہیں لیکن عام فہم انداز میں صرف اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی اپنی موت کے بعد ایک آدمی اپنی موت کے بعد اپنے مال کا کسی کو مالک بنائے جس کو وصیت کہتے ہیں اس میں اصل چیز جو دھیان دینے والی ہے وہ یہ کہ موت کے بعد آدمی یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا یہ حصہ فلاں کو ملے مرنے کے بعد کی بات کرے زندگی میں نہیں زندگی میں اگر کوئی بولے گا کہ میں فلاں کو دینا چاہتا ہوں یا دوں گا یہ گفٹ کہلائے گا ہدیہ کہلائے گا یہ وصیت نہیں یہ مطلب جن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ گربڑی کیا کرتے ہیں کسی کے انتقال کے بعد کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ فلاں صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو بھی کچھ دوں گا ایسا ایسا بول لیتے دینا چاہے رہتے یا وہ ذکر کر رہتے کہ میں دوں گا یا ان کا ارادہ تھا کہ میں دوں گا چار آدمی کے سامنے بولے تھے کہ فلاں آدمی کو بھی ایک فلیٹ دوں گا تو ان ساری چیزوں کو وہ وسیعت سمجھ لیتے ہیں اور مرنے کے بعد آکے دعویٰ کرنے بڑھ جاتے ہیں یہ سب چیزیں وسیعت نہیں یہ سب چیزیں ایک وعدہ ہے تحفہ دینے کا وعدہ ہے گفت کا وعدہ ہے ہدیہ کا یہ وسیعت نہیں وسیعت تب ہوگی جب وہ ایک آدمی کہے کہ میرے مر جانے کے بعد یہ حصہ تمہارا ہوگا زندگی میں نہیں مر جانے کے بعد اگر اس طرح بولتا کہ میرے مر جانے کے بعد میرا یہ حصہ فلان کا ہوگا اس کو کہتے ہیں وسیعت اور اپنی زندگی میں کوئی پلان کرے ارادہ کرے کہے بات چیت کرے کہ فلان کو یہ دے دوں گا فلان کو یہ دے دوں گا فلان کو یہ دوں گا کچھ دن بعد تمہارے لئے یہ خرید کر دے دوں گا یہ سب وسیعت نہیں ہے اس لئے مرنے کے بعد ان چیزوں کا حوالہ دے کے وسیعت کے نام پر اپنا حصہ نہیں مانگنا چاہئے بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ فلان صاحب ایسا ذکر کر رہتے ایسا کہہ رہتے یہ سب چیزیں وسیعت نہیں تو بنیادی طور پر وسیعت کی تعریف میں آپ کو کیا سمجھنی ہے کہ مرنے کے بعد ایک انسان اپنی موت کے بعد اپنے مال کا کچھ حصہ کسی کو دینا چاہے یا کسی کو مالک بنائے کہ میرے مر جانے کے بعد یہ چیز فلان کی ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں وسیعت آگے بڑھتے ہیں ایک دوسری چیز دیکھتے ہیں تو دیکھئے اصل میں جو وسیعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ مستحب ہے الگ الگ حالات میں اس کا الگ الگ حکم ہو سکتا ہے لیکن عام حالات میں جو اس کا حکم بنتا ہے وہ ہے مستحب ہے یعنی بہتر ہے کہ ایک آدمی اپنے مال میں وسیعت کرے یہ اچھی بات ہے وسیعت کرے لیکن یہ واجب نہیں ہے یاد رہے کہ ہمارا جو موضوع ہے نا وسیعت یعنی ہم جو موضوع لے کے چلنے اس سے مراد مالی وسیعت ہے کہ ایک آدمی اپنے مال سے متعلق مرنے کے بعد جو وسیعت کرنا چاہے ورنہ وسیعت کا دائرہ بہت وسیع ہے آدمی بہت ساری چیزوں کی وسیعت کرتا ہے مثلا میرے مرنے کے بعد فلاں قبرستان میں مجھے دفن کرنا میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی مجھ کو نہ لائے گا فلاں آدمی میرا جنازہ پڑے گا یہ سب بھی وسیعت کی ایک شکل ہے لیکن ہمارے ٹوپک میں ہمارے موضوع میں یہ وسیعت شامل لیں ہم جس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں ہم صرف بات کریں گے مالی وسیعت مال سے متعلق وسیعت پر یعنی جو آدمی کے مرنے کے بعد اس کا جو مال وراثت بنتا ہے تو اس میں اگر کچھ وسیعت کرتا تو اس سے جڑی ہوئے مسئلے ہم دیکھ رہے ہیں بس باقی عام معنی میں وسیعت پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی معنی میں ہم بات کرتے ہیں کہ وسیعت کا حکم کیا ہے یعنی ایک آدمی بہت سارا مال کمایا ہے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو کیا اس مال سے متعلق وسیعت کرنا کسی کے لئے کوئی وسیعت بنانا کرنا ضروری ہے یا نہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے اگر آدمی وسیعت کرے کسی کے لئے تو اچھی بات ہے لیکن نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وسیعت واجب ہے فرض ہے ضروری ہے ایسا نہیں ہے اسلام میں شروع شروع میں وسیعت واجب تھی ایک آدمی کے لئے وسیعت کرنا اللہ تعالی نے واجب قرار دیا تھا یہ تب کی بات ہے جب وراثت سے متعلق آیات نازل نہیں ہوئی تھی لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے وہ بہت سارے صاحب اکرام کا بیان ہے کہ جب وراثت کی آیتیں نازل ہوئیں تو وسیعت کا وہ حکم بدل گیا اب وسیعت فرض نہیں ہے یعنی جو مال سے متعلق وسیعت ہے یہ عام حالات میں مندوب ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وسیعت کیا ہے واجب ہے بہت سارے جگہوں پہ الوسیعت الواجبہ کے نام سے ایک اسطلاع سننے کو ملتی ہے کہ نہیں مرنے والے کے ضروری ہی کہ وسیعت کریں کیسے بھی حالاتوں وسیعت کرنا واجب نہیں ہے زیادہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے افضل ہے تو اس کا حکم کیا ہے وسیعت کرنا یعنی مال سے متعلق یہ وسیعت کرنا بہتر ہے اچھی بات ہے لیکن بہرحال واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے کوئی اپنے مال سے متعلق کسی طریقی وسیعت کیے بگر مر گیا تو کچھ غلط نہیں کر رہا ہے یاد رہے میں یہاں پہ فید ہو رہا ہوں گا کہ ہم بات کر رہے ہیں جو آدمی اپنا مال چھوڑ کے جارہا اس سے متعلق لیکن جو دوسری چیزیں ہوتی نا وسیعت کے نام پہ اس میں کچھ چیزیں واجب ہو سکتی ہیں ضروری ہو سکتی ہیں جیسے کسی آدمی نے کسی کو قرضہ دیا ہے یا لیا ہے یا کچھ ایسا لین دین ہے کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے تو ان چیزوں کی وسیعت کرنا تو ضروری ہے اس کے لئے فاجب ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جو اپنا نارول مال چھوڑ کے جارہا ہے کسی کا قرضہ وضع نہیں کوئی لین دین نہیں ایک سی اپنا مال چھوڑ کے جارہا ہے تو کیا اس کے لئے بھی وسیعت کرنا واجب ہے نہیں اس کے لئے وسیعت کرنا واجب نہیں تو یہ دوسری بات ہے ہم نے دیکھ لی کہ وسیعت کا حکم آگے بڑھتے ہیں تیسری چیز ہے کہ وسیعت کے ارکان کیا ہے یعنی جب کہیں پہ وسیعت کی بات ہو کوئی وسیعت کرنا چاہے یا کوئی دعویٰ کرے کہ فلاں نے وسیعت کی ہے تو وہاں پہ کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے جن کے بغیر وسیعت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے تو یہ کل چار چیزیں ہیں یعنی چار چیزیں مل کے وسیعت بنتی ہیں ان چاروں میں کوئی ایک نہ ہو تو وسیعت کا وجود ہی نہیں ہوگا وسیعت پائی ہی نہیں جائے گی تو کہیں پر بھی جب وسیعت کا دعویٰ کیا جائے یا وسیعت کی جائے تو چار چیزیں ہونی ضروری ہیں وہ چاروں کیا ہیں سب سے پہلی چیز ہے الموسی وسیعت کرنے والا جب وسیعت کی بات ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو وسیعت کرنے والا ہوگا نا کوئی وسیعت ہی نہیں کرنے والا ہے تو وسیعت کہاں سے بنے گی تو پہلی چیز ہے کہ وسیعت کرنے والا کوئی ہو اور دوسری چیز کیا ہے الموسالہو کوئی ایسی چیز ہو جس کے لیے وسیعت کی جاری ہے کوئی شخص سے مال لے گی تو اس کا بھی ہونا ضروری ہے اب ایک آدمی وسیعت کر دے لیکن کسی کے لیے نہیں تو کہاں وسیعت بنے گی تو ایک وسیعت کرنے والا ہو پہلا رکن دوسرا جس کے لیے وسیعت کی جاری ہے اور تیسرا رکھنے کیا ہے وہ مال جس کو لے کر وسیعت کی جاری ہے اگر ایک آدمی کہے میں وسیعت کرتا ہوں فلا شخص کے لئے یعنی عبداللہ کے لئے وسیعت کرتا ہوں کسی چیز کو لے کر وسیعت نہ کرے تو کیا مطلب ہے کچھ نہیں تو تیسرا رکھنے مال کی وسیعت اور چوتھا سیغہ یعنی وہ الفاظ جن کا سہارہ لے کر ایک آدمی وسیعت کرے اب کوئی وسیعت کرنے والا ہو جس کے لئے وسیعت کی گئی وہ بھی ہو مال بھی ہو لیکن وسیعت کرنے والے الفاظ نہ ہوں یعنی اس نے وسیعت کا لفظ مو سے نہیں نکالا کچھ بتایا نہیں تو کیسے وسیعت بنے گی تو کہیں بھی وسیعت کی بات آئے گی وسیعت کسی نے کیا ہو یا کوئی وسیعت کے دعویٰ کیا جا رہا ہو تو یہ چار چیزیں حاضر کرنی ہوں گی چار چیزوں کو واضح کرنا ہوگا نمبر ایک کس نے وسیعت کیا ہے نمبر دو کس کے لئے وسیعت کیا ہے نمبر تین کس مال کی وسیعت کی ہے اور نمبر چار کن الفاظ میں وسیعت کی ہے کس طریقے پر وسیعت کی ہے جب یہ چاروں چیزیں اکٹھا ہوں گی تب وسیعت بنے گی تب کہتے ہیں وسیعت ان چاروں میں سے کوئی ایک چیز مسی ہو تو وسیعت نہیں بن سکتی ہے اس کو کہتے ہیں ارکانِ وسیعت آگے بڑھتے ہیں چوتھے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کہ وسیعت کی شرطیں کیا ہیں کنڈیشن کیا ہیں تو دیکھیں یہ جو چار ارکان آپ کو بتلائے گے ان چاروں سے متعلق الگ الگ شرطیں ہیں یعنی ان چاروں میں سے ہر رکنے سے متعلق کچھ شرطیں ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں وسیعت میں سب سے پہلا رکنے کیا ہے الموسی وسیعت کرنے والا تو وسیعت کرنے والے کے لئے بھی کچھ شرطیں ہیں ہر شخص کی وسیعت نہیں مانی جائے گی اس کی کچھ کنڈیشن ہے کہ کون آدمی وسیعت کرے گا وہ وسیعت کرنے کے لائق ہے کی نہیں ہے اس کے لئے الیجیبل ہے کی نہیں ہے ایسا نہیں کہ ہر آدمی وصیت کر سکتا ہے تو وصیت کرنے والے کے اندر کچھ چیزیں پائی جانی ضروری ہیں اگر وہ نہیں پائے گی تو اس کی وصیت نہیں مانی جائے گی وہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ بالی ہو جوان ہو اگر کوئی بچہ ہے چھوٹا بچہ وہ کہے کہ میں اپنے مال میں وصیت کرتا ہوں چھوٹا بچہ بھی مالک ہو سکتا ہے مال کا مثال کے طور پر اس کے اببہ کروڑ پتی تھے پائیسہ چھوڑ کے چلے گئے انتقال ہو گیا اب چھوٹا بچہ تھا وہ اپنے باپ کی مال کا وائرس ہو گیا اب وہ تین چار سال کا بچہ ہے وہ بولے کہ میں اپنے مال کی وصیت کرتا ہوں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں جب تک بچہ جوان نہیں ہو جاتا اس کی طرف سے وصیت نہیں مانی جائے گی وصیت کریں نہیں سکتا ابھی وصیت کرنے کے لیے الیجیبل ہی نہیں ہو نہ ہوگا کیا کوئی آدمی بھی اس کو ٹافی کھلا کے بولے کہ ہمارے نام وصیت بنا دو کہیں بھی لے جا کے بہلا فصلہ کے اس کی پروپٹی اپنے نام کرا لے تو اس کی گنجائش نہیں ہے تو وصیت کرنے والے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے بچہ نہ ہو مائنر نہ ہو وہ بالغ ہونا چاہیے یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والا بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ آقل بھی ہونا چاہیے نعنی وہ سمجھدار ہے اس کا دماغ کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی جوان ہو لیکن اس کا دماغ فیل ہو گیا پاگل ہو گیا اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے تو ایسے شخص سے کچھ بھی کہلوا لیں لکھوا لیں تو وصیت نہیں مانی جائے گی وہ آدمی ہوش و ہواش میں ہونا چاہیے آقل ہو سمجھدار ہو کسی کے ذہن کا علاج نہ چل رہا ہو پاگل نہ ہو گیا ہو اس کو پتے نہیں کیا بول رہا ہے کیا سن رہا ہے اس کو ایسے کچھ لوگ ہوتا ہے نا پاگل ہو جاتے ہیں بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا دماغ کام نہیں کرتے دماغ فیل ہو جاتا تو کسی کا دماغ فیل ہو گیا تو اس کی طرف سے وصیت نہیں مانی جائے گی کوئی آدمی دعویٰ کریں کہ فلاں آدمی نے ہمارے لئے وصیت کیے نہیں مانی جائے گی ارے اس کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا کیسے تو ہمارے لئے وصیت کر دے گا دوسری شرط کیا ہے کہ وصیت کرنے والا سمجھدار ہونا چاہیے تیسری شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والا وصیت پر با اختیار ہو اپنی جو ہے مرضی سے وصیت کر رہا ہو اس کو مجبور نہ کیا گیا ہو اس کو فورس نہ کیا ہو گیا ہو دراز ہم کہا کے یہ بھی تو ہو سکتا نا کسی کے بعد بہت بڑی پروپورٹی ہے اس کو چال لوگ پگڑ لیں اور گن پوائنٹ پر بولیں ہمارے لئے وصیت بنا تو اگر اسہ پتا چلا کہ کسی کو مجبور کر کے وصیت بنائے گی تو اس کی بھی وصیت نہیں مانی جائے گی آدمی اپنی مرضی سے وصیت بنائے تو کتنی چیزیں ہو گئی ایک تو یہ کہ وصیت کرنے والا بالک ہو دوسرا یہ کہ عاقل ہو سمجھدار ہو اور تیسرا یہ کہ راضی ہو بے اختیار ہو تب اس کی وصیت مانی جائے گی اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جس چیز کی وصیت کر رہا ہے وصیت کرنے والا اس کا مالک ہو یعنی وہ چیز اسی کی ہو ابھی کوئی آدمی کہے کہ باجو کا جو گھر ہے میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دینا کیسے دے دیں گے بھئی اس کا آئی نہیں وہ مال اس کا اپنا ہونا چاہیے اس کا خود کا ہونا چاہیے تو اس کا اپنا مال ہوگا تب ہی اس کی وصیت کر سکتا ہے مالی جی ایک آدمی نے چوری کر کے پروپٹی بنائی ہے کسی کا ہڑپ کر کے بنائی ہے بہنوں کا اچھا خاصا حصہ ہڑپ کر لیا ہے اب وہ وصیت بناتا ہے مالی جی ون تھڑ کی وصیت بناتا ہے اس ون تھڑ میں اس کے اپنے مال یعنی ون تھڑ اس کا اپنا مال ہے ہی نہیں ون تھڑ جوڑنے جائیں گے تو پتہ چلے کہ کسی کا تھگا ہے کسی کا لوٹا ہے کسی کا یہ کیا تو ایسا آدمی وصیت نہیں کر سکتا وصیت کرنے کے لئے اس کا اپنا مال ہونا چاہیے خود کا مال ہونا چاہیے تو کوئی خاص جگہ کی وصیت کر رہا تھا دوسر جگہ کا وہ مالک ہونا چاہیے ایسا نہ وہ کسی سے ٹھگ لیا ہے چھن لیا ہے غصب کر لیا ہے لے لیا ہے اس کے پاس خود وہ مال ہونا چاہیے پانچویں شرط یہ ہے کہ وصیت کرنے والا کسی کا اتنا قرض باقی نہ ہو جس کے ادا کرنے میں اس کی چھوڑی ہوئی پوری زیادہ چلی آتی ہو مال یہ ایک آدمی کے پاس تیس لاکھ روپے آئے چھوڑ کے جا رہا ہے اس دنیا سے اس دنیا سے تیس لاکھ چھوڑ کے جا رہا ہے بولتا ہے دس لاکھ فلاں کو دے دینا یعنی ون تھڑ وصیت کر رہا ہے جو رول ہے تیس لاکھ میں سے دس لاکھ کی وصیت بناتا ہے لیکن پتا کیا چلا کہ یہ کسی آدمی سے چالیس لاکھ لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی وصیت نہیں مانی جائے گی کیونکہ یہ جو کچھ چھوڑ کے مرے گا وہ تو وہ کرزہ ادا کر دیا جائے گا اس کے لئے وصیت کرنے کے لئے ہے ہی کیا کچھ نہیں تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ وصیت کرنے والا اتنا کرزہ نہ کھا کے بیٹھا ہو کہ اس کا چھوڑا ہوا پورا مال کرزہ چکانے ہی میں چلا جائے گا وصیت کے لئے تو بچے گئے نہیں تو یہ شرطیں ہیں اس کے لئے جو وصیت کرنے والا ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی وصیت کرنے کے قابل نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو وصیت کر رہا ہے وہ اس کے لائق ہے یا نہیں ہے وصیت کرنے کی کنڈیشن میں ہے یا نہیں ہے اگر وہ ہے وصیت کرنے کے لائق تب ہی اس کی وصیت کا اعتبار ہوگا اور نہ نہیں ہوگا تو یہ کچھ شرطیں تھیں پہلے رکنے سے متعلق یعنی وصیت کرنے والے سے متعلق جو دوسرا رکن ہے وصیت کا الموسا لہو جس کے لئے وصیت کی جارہے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ کنڈیشن ہونی چاہیے ایسے معاملہ آزاد نہیں ہے کہ آپ جہاں کے لئے چاہو وصیت کر دو جس کے لئے چاہو وصیت کر دو نہیں آپ جس کے لئے وصیت بنا رہے ہیں اس کی بھی کچھ کنڈیشن ہونی چاہیے کچھ شرطیں ہیں اب وہ کیا ہے میں آپ کے ساتھانے پیش کرتا ہوں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ جس کے لئے وصیت بنائی جارہی ہو وصیت بناتے وقت موجود ہو یعنی ایک آدمی کی وفات ہو رہی ہے اور وفات سے پہلے اگر اس کی وصیت ہے تو جس کے لئے وصیت بنا رہا ہے وہ موجود ہو اس کا ووجود ہو نامعلوم نہیں ایسے کوئی کہے تمہاری شادی کے بعد جو تمہارا بچہ پیدا ہوگا میرے مال سے اتنا اس کو دے جینا یہ وصیت نہیں مانی جائے گی کیونکہ وہ تو موجود ہی نہیں ہے پتہ نہیں کب شادی ہوگی کب بچہ پیدا ہوگا کیا ہوگا کچھ پتے نہیں شادی ہوگی کی نہیں ہوگی بچہ پیدا ہوگا کی نہیں ہوگا کچھ پتے نہیں تو ایسے وصیت آپ نہیں بنا سکتے ایک چیز جو موجود ہی نہیں ہے فیوچر کیوں سوچ کہ آپ وصیت نہیں بنا سکتے بہت کر سکتے ہیں تو کسی کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو اس کے لئے بول سکتے ہیں یعنی بچہ ہے حمل ٹھہرا ہوا ہے ہے تو اس کے لئے آدمی بول سکتا ہے کہ چلو یہ بچہ ہے فلاں کے پیٹ میں یہ پیدا ہوگا تو اس کے لئے وسیعت کیونکہ ہے اس کا ایک وجود ہے پیٹ ہی میں لیکن وجود ہے لیکن جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے جس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے تو اس کے لئے وسیعت نہیں بنایا سکتی تو پہلی شرط کیا ہے کہ جس کے لئے وسیعت کر رہے ہیں وہ چیز موجود ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لئے وسیعت بنا رہے ہیں اس کے اندر تملیق کی صلاحیت ہو یعنی وہ مالک بن سکے ایسا شخص جو مالک بن سکے اب مالی یہ کوئی آدمی زندہ تھا لیکن ابھی مر چکا ہے یعنی تھا اس کا وجود تھا موجود تھا لیکن مر گیا اب ایک آدمی کہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو دے دینا کہاں سے دے دوں گا وہ تو ہائی نہیں مر چکا وہ تھا اس کا وجود تھا دنیا میں تھا لیکن ابھی مر چکا تو کیسے اس کو دے دیں گے تو دوسری شرطی ہے جس کے لئے وسیعت بنا رہے ہیں اس کے اندر ملکیت والی صلاحیت ہو یعنی وہ ریسیو کر سکے مال اور اس کا مالک بن سکے تیسری شرط یہ ہے کہ جس کے لئے وسیعت کر رہے ہیں وہ معلوم ہو وہ متعین ہو اب کوئی آدمی کہے کہ فلاں کے بچوں میں سے ایک کو اس کے لڑکوں میں سے کسی ایک کو میرے مرنے کے بعد یہ مال دے دینا یہ وسیعت نہیں مانی جائے گی ایک کو کس کو یعنی متعین نہیں کیا چار پانچ بچے کس کو دے دیں گے آپ تو متعین ہونا چاہیے تعین ہونی چاہیے اب کوئی کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری پروپٹی میں سے دو لار کرپیا فلاں گاؤں کی کسی آدمی کو دے دینا ابھی کس کو دے دینا کسی آدمی کو تو متعین ہونا چاہیے کس کو دینا ہے اس کا تعین ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے وہ ایک چوتھی شرط اور بہت ہی اہم شرط ہے بہت ہی اہم شرط ہے کہ جس کے لئے وسیعت کی جا رہی ہے وہ شخص وسیعت کرنے والے کا وارث نہ بنتا ہو یہ بہت ہی اہم ہے بہت سارے لوگ اپنے بیٹے کے لئے وسیعت بنا دیتے ہیں کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو یہ دے دینا فلاں بیٹی کو یہ دے دینا بیٹا بیٹی یہ وارث ہیں وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں بنا سکتا اس کے بارے میں حدیث بہت ہی واضح ہے سوالن نصیح کی روایت ہے عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا فقال اور کہا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وارثین میں سے ہر ایک کا حصہ متین کر دیا یعنی ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کے جو وارثین ہیں ان میں سے کس کو کتنا ملے اللہ نے بتا دیا فالہ وسیعت لے وارث اس لئے اب وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں جب اللہ نے بتا دیا تو آپ کیا بتا رہے ہو نہیں آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹے کو کتنا ملے گا بیٹی کیوں کتنا ملے گا اللہ نے بتا دیا قرآن میں یا والدین ہے تو ان کو کتنا ملے گا بیوی ہے تو اس کو کتنا ملے گا اسے اللہ نے بتا دیا تو جب اللہ نے حصہ لگا دیا ہے تو اب آپ کو حصہ لگانے کی اجازت نہیں ہے آپ کس کے لئے حصہ لگا سکتے ہو جو وارسین کی لسٹ میں نہیں ہے آؤٹ آف لسٹ ہے باہر کوئی پڑوسی ہے کوئی دور کا رشتدار ہے اس کے لئے آپ وسیعت بنا سکتے ہیں اپنے وارسین کے لئے وسیعت نہیں بنا سکتے ہیں وارسین مطلب جیسے بیٹا ہے بیٹی ہے ماں ہے باپ ہے بیوی ہے یا عورت مر رہی تو اس کا شوہر ہے اور بھی ایک لمبی فیرست ہے وارسین کی تو وارسین میں سے کسی کے لئے بھی کوئی آدمی وسیعت نہیں کر سکتا جو مرنے کے وقت وارس بننا ہو اس کے لئے وسیعت نہیں کر سکتا یہ بہت اہم شرط ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنی واضح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ اس شرط سے غافل ہیں ابھی دیکھئے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی واتس اپ پر یا سوشل میڈیا پر فیس بک پر یا انشٹاگرام میں کہیں ایک ویڈیو سنی ہوگی یہ کچھ لوگ ہیں نا جو چھوٹی چھوٹی فلمیں بناتے ہیں ڈراما اسلامی فلم بولتے ہیں اس کو معاشرے کی اسلاحے کے لئے تو اس میں ایک بندے نے چھوٹی سی فلم بنائی اس میں کیا دکھا رہا ہے کہ ایک آدمی مر گیا اب مولوی اس کا جنازہ پڑھنے کے لئے آ رہا ہے آپ سوچو کس کو دکھا رہا ہے مولوی کو عام آدمی نہیں کی جاہل ہے مولانا صاحب اس کا جنازہ پڑھ رہے ہیں اور جنازہ پڑھنے کے وقت ایک اس کی وصیت نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی صاحب مرنے والے نے ایک وصیت بنائی ہے سن لو وصیت پڑھ کے کیا سناتے ہیں کہتے ہیں مرنے والے نے کہا ہے کہ جو میرا جنازہ پڑھے گا اس کو میرے مال میں سے حصہ نہیں ملے گا جو میرا جنازہ پڑھے گا اس کو میرے مال میں سے حصہ نہیں ملے گا تو اس کے جو بیٹے رہتے ہیں وہ بھاگی آتے ہیں ایک بیٹا کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہ میرا باپ ہے گرچے حصہ نہیں ملے گا لیکن باپ ہے اس کے ذمہ داری ہے میں جنازہ پڑھوں گا اب وہ جنازہ پڑھ لیتا ہے جنازہ پڑھنے کے بعد مولانا صاحب دوسرا پیپر نکالتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ یہ دوسری وصیت انہوں نے بنائی ہے اس میں یہ لکھا ہے میرے جن بچوں نے میرا جنازہ نہیں پڑھا ہے ان کو حصہ نہیں دینا میری پہلی وصیت کینسل ہے یہ دوسری وصیت پر عمل ہوگا جن بچوں نے جنازہ نہیں پڑھا ہے ان کو حصہ نہیں دینا اس ڈرامے میں اس فلم میں جو اسلامی فلم کہتے ہیں نا شارٹ فلم اس میں یہ ساری باتیں کسے کہلوائے جا رہے ہیں ایک عالم سے یعنی ایک ایکٹر ہے وہ عالم منع کی اس کو عالم کی ایکٹنگ کر رہا ہے وہ اور یہ بول رہا ہے مرنے والے نے اپنے بچوں کے بارے میں اسی وصیت کی ہے فلاں کو دینا فلاں کو نہیں دینا حالانکہ اس طریقے کی وصیت کریں نہیں سکتا کوئی کتنی بڑی جہالت ہے لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بول رہے ہیں کتنی بڑی جہالت بتائیے نہ تو کوئی باپ اپنے بچوں کو محروم کر سکتا ہے کوئی باپ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میری جائداد میں سے فلاں بچے کو نہیں دینا اور نہ یہ کہہ سکتا کہ فلاں کو دینا یہ اس کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے باپ کے پاس تو جو لوگ نادان ہیں اس حدیث کو نہیں جانتے وہ اس طریقے کی فلمیں مناتے ہیں خود ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ سوسل میڈیا یہ دین سکھنے کی جگہ نہیں ہے دین سکھنا تو آپ جو باقاعدہ زمینی سطح پر جو علماء ہیں مسجدوں میں جو علماء ہیں ان سے جا کے آپ دین سکھئے اب کوئی بھی کچھ بھی بولتے جا رہا ہے تو کتنے بڑی جہالتیں دیکھیں کہ کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے کہ بھئی تم کیا کہہ رہے ہو آپ جا کے کمنٹ دیکھیں تو کوئی اللہ کے بندہ نہیں ملے گا جو یہ بولے کہ یہ تم کیا بولے کیا سکھا رہے لوگوں کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لئے وسیعت کی جا رہی ہے اس کے لئے اہم شرط کیا ہے کہ وہ وارث نہ ہو رہا ہو مرنے والے کا وسیعت کرنے والے کا وارث نہ بند رہا ہو اگر وارث بند رہا ہے تو اس کے لئے وسیعت نہیں ہو سکتی ہے تو یہ چند شرطیں ہیں جس کے لئے واسیعت کر رہے ہیں تو یہ واسیعت کے کچھ شرطیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی سب سے پہلے وسیعت کرنے والے کے لئے کیا شرطیں وہ آپ کو بتائی گی اور دوسرا جس کے لئے وسیعت بنائی آ رہی ہیں اس کے اندر کیا condition ہونے چاہئے اس کے لئے کیا کے شرطیں وہ آپ کو بتا دیں گی اب آئیے تیسرے نمبر پر دیکھتے ہیں الموسا بہی یعنی جس مال کی وسیعت کی جاری اس کے اندر بھی کچھ کنڈیشن ہونی چاہیے آپ ہر طرح کا مال وسیعت نہیں کر سکتے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جس مال کی میں وسیعت کرنا اس مال میں وسیعت ممکن ہے یا نہیں اس کی وسیعت کی جا سکتی کی نہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس مال کی وسیعت کر رہا یہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے اس مال کا وسیعت کرنے والا مالک ہو یعنی وہ مال کس کا ہو اس کا خود اپنا ہو اس وقت باقاعدہ اس کی اونرشیپ اس کے پاس ہو یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط کیا ہے کہ وہ مال معصیت کا نہ ہو گناہ کا نہ ہو اب کسی کے پاس شراب کی فیکٹری ہے دکان ہے مال پڑا ہویا ہے تو بولے میں فلا جگہ دیتا ہوں نہیں بولے میں تو توبہ کر چکا ہوں لیکن اب یہ مال پھیکنے کہ ہوں جائے چلو فلا کے لیے وسیعت کر دیتا ہے نہیں حرام مالکی وسیعت نہیں کر سکتا وہ مال حلال ہونا چاہیے مال کا مالک ہو اور وہ مال حلال ہو تب ہی وسیعت کر سکتا ہے حرام مالکی وسیعت نہیں کر سکتا تیسری چیز یہ ہے کہ وسیعت کرتے вakt وہ مال موجود ہو وہ مال موجود ہو ابھی مال ہے ہی نہیں اور ایسے بولے کہ ہمیں جو ملے گا اس کی میں وسیعت کرتا ہوں ابھی ملا ہے نہیں تو کہاں سے وسیعت کرے گا مال اس کا ہو گیا ہو اس کے پاس آ گیا اگر کہیں سے آنے کی امید ہے اس کا اپنا نہیں ہے تو اس کی وسیعت نہیں گھ سکتا ہے جو مال اس کے پاس ہے اس کی وسیعت کرے اور چوتھی شرط جو بہت ہی اہم ہے جس مال سے وسیعت کر رہا ہے وہ مال ون تھرڈ سے زیادہ نہ ہو یہ بہت اہم شرط ہے ایسا نہیں ہے کہ بندہ آزاد ہے جتنا چاہے وسیعت کر دے بولے میں پورا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہوں یا پورا مال فلاں کو دیتا ہوں یہ بہت اہم چیزیں لوگ اس کو نہیں جانتے اسی ممبئی کا واقعہ ہے ایک بے قوف آدمی نے اپنا پورا مال وسیعت کر دیا کسی دوسری کے لئے اس کے بچے موجود ہیں پورا کا پورا مال وسیعت بنا دیا کسی اور کے لئے وہ مر گیا اس کے بچے دیکھتے رہ گئے لے کے چلا گیا کوئی وسیعت بنانے والا بھی جاہل اور وسیعت پر عمل کرنے والے بھی جاہل کسی کو کچھ پتا نہیں باپ اگر بچوں سے ناراض ہوتا ہے تو کبھی کبھی یہ ڈالیک بولتا ہے کہ میں تمہیں بے دخل کر دوں گا حالانکہ کر ہی نہیں سکتا اس کو رائٹ ہی نہیں یا پھر وہ وسیعت بنا دیتا ہے کہ سب وہ لے جائیں گے تاکہ ان کو نہ ملے جن کو ملنا ہے ان کو بچوں کو نہ ملے تو اس طرح کا فیصلہ نہیں لے سکتا کوئی وسیعت نہیں کر سکتا کیا بھی تو اس کا اعتبار نہیں ہے تو اگر کوئی آدمی اپنے مال سے وسیعت بنانا چاہتا ہے تو ضروری کیا ہے کہ اس کا جو اپنا مال ہے اس مال سے جو وسیعت کی رقم ہے وہ ون تھرڈ سے زیادہ نہ ہو اور وہ بھی کب قرض ادا کرنے کے بعد سمجھ رہے ہیں یعنی ون تھرڈ کب ہونا چاہیے قرضہ مائنس کرنے کے بعد جو ریمیننگ پروپٹی ہے اس کا ون تھرڈ وسیعت کر سکتا ہے قرضہ کو لے کے نہیں مثال کے طور پر کسی کا دس لاکھ روپے باقی ہے اب وہ جو پروپٹی چھوڑ کے جا رہا وہ چالیس لاکھ ہے دس لاکھ باقی ہے اور اس کی جو جائداد ہے اس کی کل قیمت کتنی ہے چالیس لاکھ اور باقی ہے کسی کا کتنا دس لاکھ تو اب جو زیادہ سے زیادہ وسیعت بن سکتی ہے کتنے کی بن سکتی ہے دس لاکھ کی بن سکتی ہے اب وہ بولے کہ بیس لاکھ کی وسیعت بناتا ہوں نہیں بنا سکتا پندرہ لاکھ کی وسیعت نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کا چالیس لاکھ تو دیکھ رہا ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے لیکن اس میں سے دس لاکھ کس کو چلا جائے گا قرض والے کو تو جب قرضہ چکا دیں گے اس کے بعد جو بچے گا اس کا ون تھرڈ کوئی کہے کہ میں اپنی جہداد کا ایک بٹا تین حصہ دے رہا ہوں مسجد میں یا فلا شخص کو دے رہا ہوں تو ایک بٹا تین کہاں سے شمار کیا جائے گا قرضہ نکالنے کے بعد جو بچے گا وہاں کا ایک بٹا تین شمار کیا جائے گا نہ کی کل پرابٹی کا ایک بٹا تین شمار کر لیں ایسا نہیں ہوگا تو یہ بھی بہت ہی اہم چیز ہے اچھا اس کی دلیل صحیح بخاری وغیرہ میں بڑی واضح حدیث ہے کہ سعید بن نبی عقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ ان کی وفات ہو جائے گی بیمار تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کرنے کے لئے آئے میں نے کہا اللہ کے رسول اوسی بے مالی کل ہی کہ میں اپنے پورے مال کی وسیعت کر دوں یعنی ون تھڑ سے زیادہ وسیعت نہیں ہو سکتی اس کی دلیل قرض کے بعد جو بچی بے پرابٹی اس میں بھی ون تھڑ سے زیادہ نہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے سعید بن نبی عقاس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا مال جو ہے پورا کا پورا اللہ کے راہ میں دے دوں وسیعت کر دوں اور ان کی صرف ایک بیٹی تھی بعض روایتوں میں صرف ایک بیٹی تھی انہوں نے سوچا میری صرف ایک ہی بیٹی ہے تو دے دیتا ہوں تو چاہے ایک ہی بیٹی ہو یا ایک ہی بیٹا ہو ون تھڑ سے زیادہ کوئی وسیعت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نہیں تم پورے مال کی وسیعت نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا فشتر اچھا آدھے مال کی وسیعت کر دوں کہاں آدھے کی بھی نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے کہا کہ قلتْ السلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلس یعنی ونتھڑ کی وسیعت کر دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَسْسُلْس وَسْسُلُسُ قَسِير کہ ہاں ایک بٹا تین کی وسیعت کر سکتے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے یعنی فَسْسُلُس سلس تو جائز ہے ون تھڑ کی وسیعت تو جائز ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے اس سے کم وسیعت کرو تاکہ تمہارے بچوں کو تمہارے وارسین کو زیادہ ملے جیسے کوئی آدمی تیس لاکھ چھوڑ کے جا رہا ہے تو ابھی وہ دس لاکھ کی وسیعت کرے تو یہ جائز تو ہے لیکن اچھی بات نہیں ہے اچھی بات کیا ہے کہ اور کم کر دے وسیعت دو تین لاکھ کی وسیعت کرے بہت بڑا آدمی تو کرے زیادہ وسیعت زیادہ وسیعت آئے گی لیکن چھوٹی بڑکی بعض علماء یہ بھی کہا ہے کہ جس کے بعد بہت کم پیسہ ہو اس کو وسیعت کرنا ہی نہیں چاہیے اب کوئی آدمی دو تین لاکھ روپے کا مال ہی کہ وہ کیا وسیعت کرے اس کے بچوں کو کیا ملے گا اس کو نہیں وسیعت کرنا چاہیے اس کا بہت بڑا مال ہے اس کو وسیعت کرنا چاہیے بہرحال کتنا بھی کم ہو یا زیادہ ہو اتنی گنجائش ہے کہ ون تھڑ کی وسیعت کر سکتا ہے ون تھڑ سے زیادہ وسیعت نہیں کر سکتا ہے اگر کسی نے ون تھڑ سے زیادہ وسیعت کر دیا تو وہ ریجیکٹڈ ہے اللہ یہ کی ورسہ تیار ہو جائیں یعنی جو وارسین ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو ہمارے اببہ نے کہہ دیا کہ اتنا دے دینا ہم سب ایگری کرتے ہیں چلو دے دو تو آدمی دے سکتا ہے لیکن حقیقت میں اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا وہ ڈیپینڈ ہے ورسہ کی مرضی پر جو ون تھڑ سے زیادہ ہے ون تھڑ تو ہو جائے گی وسیعت لیکن ون تھڑ سے زیادہ کیا ہے تو جو وارسین ہے ون تھڑ کے بعد ان کا ہے تو اگر وہ مل کے دینا چاہے تو نو پرابلم دے دے لیکن اگر نہیں دینا چاہتے تو وسیعت پر عمل نہیں کیا جائے گا آگے بڑھتے ہیں وسیعت کا جو چوتھا رکن ہے سیغہ اس کے لئے بھی کچھ شرطیں ہیں سیغہ وہ سیغہ یعنی آدمی وسیعت کن الفاظ میں کرے تو وسیعت مانی جائے گی یعنی اس کے لئے کیا کنڈیشن ہونے چاہیے تو اس کے لئے یہی ہے کہ ایک آدمی پوری سراحت کے ساتھ بولے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا حصہ فلان کو دینا یہ بہت ہی کیلئر ہو یا تو بولے یا تو لکھ دے اور اس لکھے ہوئے کا بھی گواہ ہونا چاہیے تو یہ شرط ہے اب آدمی زندگی میں بولے کہ میں تم کو دینا چاہتا ہوں بعد میں مر گیا وسیعت نہیں مانی جائے گی اس نے وسیعت والی بات نہیں کی ہے ایسے بچوں کو بٹھا کے سب کو بٹھا کے بولے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اتنا حصہ مزید میں دے دوں تو اس طرح سے وسیعت نہیں مانی جائے گی وہ باقاعدہ سراحتاً بول دے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا حصہ فلان کو دینا یا ایسے کاغذ کلم لے کے لکھوا دے اچھا لکھوانے پر بھی گواہ ہونا چاہیے سیف لکھا ہوا کافی نہیں ہے مثلاً کسی آدمی نے ایسے کاغذ پر لکھ کے رکھا ہے اور اس پہ گواہ نہیں ہے وسیعت لکھ کے رکھی ہے گواہ نہیں ہے وہ لکھا ہوا بھی نہیں مانے جائے گا کیونکہ اس میں دو احتمال ہو سکتا ہے ایک تو جو لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کو فائنل نہ کیا ہو اس کا ایک ارادہ بن رہا ہو اس کو لکھ دیا ہو یہ سوچ کی کہ ایسی وسیعت کروں گا یہ بھی تو ہو سکتا نا کہ ایک آدمی پلان کر رہا ہو کہ وسیعت کروں گا پلان لکھ دیا پلان لکھا فیصلہ نہیں لکھا اپنا پلان لکھا ہے ایک آدمی کبھی ارادہ کرتا ہے سوچتا ہے کہ ایسا کروں گا تو پلیس لکھ دیتا ہے کہ جب کرنا ہوگا تو اٹھا کے دے دوں گا تو اس نے پلان کیا ہے وسیعت نہیں کیا ہے جو لکھا ہے نا اس کا پلان ہے سوچ ہے ارادہ ہے فائنل ڈیسیزن نہیں ہے اس کا اس لئے لکھا ہوا کافی نہیں ہے اور دوسیے بات اگر اس کا فائنل ڈیسیزن بھی ہو لکھا ہو تو بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے ویڈڑا کر لیا ہو مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے اس کو ریجٹ کر دیا اس لئے لکھا ہوا بھی کافی نہیں ہے اس لکھے ہوئے پر گواہ ہونا ضروری ہے کہ واقعی اس نے وسیعت کی تھی اور اس کو کینسل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے مرتے دن تک یہ وسیعت اس کی باقی ہے ویڈڑا نہیں کیا اس نے تب جا کے وہ لکھا ہوا مانا جائے گا وہ نہ لکھا ہوا بھی نہیں مانا جائے گا سیگے سے متعلق کی کنڈیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ شرطیں ہو گئیں ہم بات کر رہیتے چوتھی چیز کی وسیعت کی شرطیں کیا ہے تو وسیعت کے جو چار ارکان ہیں چاروں سے متعلق کیا کیا شرطیں میں نے آپ کو بتا دی وسیعت کرنے والے سے متعلق کیا شرطیں ہیں وسیعت جس کے لئے کی جاری اس سے متعلق کیا شرطیں جس مال کی وسیعت کی جاری اس کے لئے کیا کیا کنڈیشن ہے اور وسیعت کا جو طریقہ جو الفاظ ہیں جو سیغہ ہے اس کے لئے کیا کنڈیشن ہے وہ میں نے آپ کیسا نے بتا دیا اب یہ آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ وسیعت کا اس بات کیسے ہوگا وسیعت ثابت کیسے مانی جائے گی تو وسیعت ثابت ماننے کے لئے ضروری ہے کہ باقاعدہ اس پر گواہ موجود ہوں کسی کے محض دعویٰ کر دینے سے وسیعت پر عمل نہیں ہو جائے گا کسی کے مرنے کے بعد ایک آدمی آکے کھڑا ہو کے دعویٰ کرتا ہے کہ آپ کے اببہ نے ہمارے لئے دو لاکھ روپیہ دینے کو بولا تھا تو اس کے کہہ دینے سے کیا مل لیں گے نہیں اس پر وہ گواہل ہے اس کو ثابت کرے جب تک اس کو ثابت نہیں کرے گا جب تک وہ نہیں مانا جائے گا اگر وہ کوئی تحریر بھی لکھیوی چیز بھی لے آئے نا تب بھی نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اس لکھیوی چیز پر بھی گواہل نہ ہو اگر کوئی لکھیوی چیز ہے نا کہ تمہارے اببہ نے ہمارے لکھے دیا یہ دیکھو تو اس لکھی گرچہ ہینڈ رائٹنگ اببہ ہی کی ہو پھر بھی گواہل ہونا ضروری ہے اس پر جب تک یہ کنڈیشن نہ ہو کسی کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا تو یا تو گواہ موجود ہوں یا لکھت میں ہو تو اس پر گواہ موجود ہوں ایسے طریقے پر لکھا گیا ہو جس کو جھوٹ کہنا ممکن نہ ہو جیسے کوٹ وگر ایسے کوئی پیپر بنا لے قانونی پیپر ہے دستاویز ہے پکا اس کا امکان نہیں ہے کہ کوئی فراڈ ہوا ہے کوئی نکلی ہے اس کا بھی اتبار ہو سکتا ہے تو بہرحال وصیت کیسے ثابت ہوگی کوئی دعویٰ کرے گا تو اس کا ثبوت دینا پڑے گا صرف زبان سے کوئی دعویٰ کر کے کھڑا ہو گیا تو اس کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا آگے پڑھتے ہیں چھتی چیز کہ جس کے لئے وسیعت کی گئی ہے اس شخص کو وہ مال ہینڈور کب کیا جائے گا کب اس کو دیا جائے گا تو وہ وسیعت کرنے والے کی موت کے بعد دیا جائے گا اس کے مرنے سے پہلے نہیں جب تک جس کے لئے وسیعت کی گئی وہ آدمی اس پہ قبضہ نہیں جمع سکتا ابھی کسی نے کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد میرا فلاں گھر فلاں آدمی کو دے دینا جو وارش نہیں ہے تو ابھی زندگی میں جا کے قبضہ نہیں کر سکتا ہو کہ ابھی ہمارا ہو گیا نہیں اس کا نہیں ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ کینسل کر دے اس کو اس لئے جب تک موت نہیں ہو گئی جب تک وسیعت نافذ نہیں ہوگی جس کے لئے وسیعت کی گئی ہے اس کو نہیں دیا جائے گا جب تک موت نہیں ہوگی اسے ایڈوانس میں نہیں دے دیں گے اس کو یہ لے لو فلاں نے وسیعت بنا دیا لاؤ وسیعت تو بنی گئی پیپر تو بن گا لاؤ ہم کو دے دوں نہیں جب تک اس کی موت نہیں ہوتی نہیں دیا جائے گا تو یہ وقت ہے استحقاق کا کہ موسی جو وسیعت کرنے والا اس کی موت واقع ہو جائے گی اس کے بعد ہی وہ مالک بنے گا اس سے پہلے مالک نہیں بنے گا اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ مثال کے طور پر عبداللہ نام کے شخص کے لئے میں نے وسیعت بنائی ٹھیک میں نے کہا کہ میرے مال سے ایک بٹا تین عبداللہ کو دے دینا ابھی میں زندہ ہوں اور میرے مرنے سے پہلے عبداللہ ہی مر گیا تو یہ وسیعت ریجیکٹڈ اب میرے مرنے کے بعد عبداللہ کے بچے نہیں بول سکتے ہمارے بچوں سے کہ بھئی تمہارے اببہ نے تو ہمارے اببہ کے لئے وسیعت بنائی تھی لاکہ دو نہیں تو ہم نے وسیعت بنائی ہے اپنے موت کے بعد ہمارے موت سے پہلے مر گیا وہ یہ وسیعت نہیں مانی جائے گی تو یہ ہے کہ آدمی حقدار کب ہوتا ہے کہ وسیعت کرنے والا مر جائے اس کے بعد حقدار ہوتا ہے یہ وراست میں بھی ایسے ہوتا ہے مثال کے طور پر باپ ہے تو وہ مر جائے گا تبھی بچوں کا ہوگا باپ زندہ ہے تو بچوں کا نہیں ہوگا ایسے وسیعت بھی ہے مر جائے گا تبھی مرنے سے پہلے نہ وسیعت نہ میراس کچھ نہیں آگے بڑھتے ہیں ساتھویں چیز جو میں نے کہا تھا کہ وہ حالات جب وسیعت ریجیکٹ ہو جاتی ہے یعنی ساری کنڈیشن پائی جائے تو بھی کچھ ایسے حالات ہیں کہ وسیعت پر عمل نہیں ہوتا ہے وسیعت باطل ہو جاتی ہے اس میں سے ایک حالت یہ ہے کہ کسی نے مقید وسیعت کی ہو ایک ہوتی وسیعت مطلق ایک آدمی ایسے بنا دیا کاغذ یا بول دیا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کا اتنا ہوگی وسیعت لیکن اگر ایک آدمی بیمار ہے اور وہ یہ وسیعت کرتا ہے کہ اگر میں اس بیماری میں مر گیا تو ون تھڑ فلاں کو دے دے نا لیکن وہ اس بیماری میں نہیں مرا وہ بچ گیا اس کے بعد بھی دس پندرہ سال زندہ رہا تو اب اس کی وسیعت ریجیکٹڈ ہے چونکہ اس نے مقید کیا تھا کہ اگر میں ابھی مرا تو لیکن ابھی مرا نہیں وہ اس لئے اس کی مقید وسیعت تھے اس پر عمل نہیں ہوگا وہ اٹومیٹک ریجیکٹ ہو جائے گی ایک دوسری چیز یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ جس کے لئے وسیعت کی گئی ہے وہ موسی سے پہلے ہی مر جائے تو ابھی وسیعت ریجیکٹ ہو جائے گی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے اگر کسی نے اپنے وارث کے لئے وسیعت بنا دی ہے تو ابھی وسیعت ریجیکٹ ہو جائے گی اس پر عمل نہیں ہوگا اسی طرح سے جس کے لئے وسیعت بنائی گئی وہ مسلمان تھا جیسے میں نے عبداللہ کے لئے وسیعت بنا دی وہ مسلمان تھا لیکن جب میں مرنے لگا وہ کافر ہو گیا یعنی اسلام پہ باقی نہیں رہا تو اب وہ وسیعت ریجٹ ہو جائے گی ہم نے اس کو مسلمان دیکھ کے بنایا تھا کہ یہ مسلمان ہے یہ اچھا کام کر رہا ہے لاؤ میں اپنے مال کا کچھ حصہ دے دوں لیکن جب وہ وقت آیا تھا وہ مرتد ہو گیا تو اب وسیعت ترمال نہیں ہوگا اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ جس کے لئے وسیعت کی گئی ہے اس نے وسیعت کرنے والے کا مردر نہ کیا وقتل نہ کیا ابھی میں نے کسی کے لئے وسیعت بنا دی ابھی سامنے والا دیکھا کہ ہمارے لئے وسیعت بن گی اب پتہ نہیں کبھی مرے گا کون اس کا انتظار کرے گا اس کو مار ڈالتے ہیں کیونکہ قانون کیا ہے مرنے کے بعد اس کو ملے گا تو یہ پتہ نہیں کب مرے گا مار ڈالے گا تو وسیعت وہیں پہ ریجٹ ہو جائے گی اگر یہ قانون نہ ہو تو کتنا مٹر ہو جائے کتنا قتل ہو جائے وراثت میں بھی یہی قانون ہے کہ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کو مار دے گا تو وراثت سے بھی دخل ہو جائے گا وراثت میں اپنا حصہ گما دے گا بیٹی بھی اپنے باپ کو مار دے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا وارث ہے اپنے موارث کو مار دیا تو وہیں پہ اس کا حصہ ختم ایسے وسیعت میں بھی ہے جس کے لئے وسیعت کی گئی اس نے وسیعت کرنے والے کا قتل کر دیا تو وہیں پہ وسیعت ختم ہو جائے گی اس پہ عمل نہیں ہوگا ایک اور چیز ہے میں بات ختم کرتا ہوں قرآن میں سورہ نیسا کی آیت نمبر بارہ ہے سورہ چار آیت نمبر بارہ وسیعت ایسی ہو جس میں کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو یعنی وسیعت میں اضرار نہ ہو اگر وسیعت کرنے والا یہ نیت رکھتا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچاتے تب بھی اس کی وسیعت ریجٹ ہو جائے گی اگر یہ پتہ چل گیا تو اگر وہ معاملہ اسلامی عزالت میں جاتا ہے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ آدمی تو کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا تو ابھی وہ وسیعت نہیں ہو سکتی جیسے بچوں سے جھگڑا ہو گیا ایک آدمی کے پاس تیس لاکھ روپیہ ہے ایک ہی بیٹا ہے کوئی نہیں آگے پیچھے تیس لاکھ روپیہ سوچتا ہے کہ میں مروں گا تو تیس لاکھ اس کا ہی ہو جائے گا یہ میری خدمت نہیں کرتا ہے میری دیکھ بھال نہیں کرتا ہے ایسا کرتے ہیں کہ ون تھڑ وسیعت کر دیتے کم سے کچھ تو اس کا کم ہو یعنی بیس لاکھ ملے گا دس لاکھ سے محروم ہو جائے گا تو یہ سوچ کر دس لاکھ کی وسیعت بناتا ہے تو وسیعت بنانے کی پیچھے مقصد کیا ہے بیٹے کو تکلیف دینا بیٹے کو نقصان پہنچانا تو اگر یہ ثابت ہو جائے تو یہ وسیعت پہ عمل نہیں ہوگا کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے وسیعت کر رہا ہے تو اضرار فیل وسیعت میں اضرار نہیں ہونا چاہیے تو یہ چند باتیں تھی وسیعت سے متعلق میں نے سات چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وسیعت کہتے کس کو ایک آدمی اپنی موت کے بعد اپنے مال کا کسی کو مالک بنائے مال کے کچھ حصے کا اس کو وسیعت بولتا ہے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وسیعت کا حکم کیا ہے عام حالات میں مستحب ہے پھر آپ کو بتایا گیا وسیعت کے ارکان کیا ہے کیا کیا چیزیں مل کے وسیعت بنتی ہیں پھر چوتھے نمبر پر آپ کو بتایا گیا کہ وسیعت کی شرطیں کیا ہیں کیا کیا کنڈیشن ہر رکھن سے متعلق پانچوے نمبر پر آپ کو بتایا گیا کہ وسیعت ثابت کیسے ہوگی اور چھتے نمبر پر آپ کو بتایا گیا کہ وسیعت نافذ کب ہوگی یعنی ایک آدمی جس کے لئے وسیعت کی گئی ہے اس کا حق کب بنے گا استحقاق کب ہوگا ساتھ نمبر پر ہم نے بتائی ہیں وہ حالات جن میں وسیعت ریجٹ ہو جاتی ہیں یہ کچھ مسائل تھے وسیعت سے متعلق اللہ سے دعا کر اللہ تعالی ہم سب کو انبات و پرامل کی تفیق دے آمین